ایک بائیس کے تو آپ نے ادھر بھی سنتالیس کے ہی لگا دینی ہے فیڈبیک یہ آپ فیڈبیک کی جو ریٹسنٹس ہوتی ہے اس کو آپ جتنا بڑھاتے جاؤں گے تو آپ کی آواز کی کالٹی میں بھی بھرک آتا جائے گا اور طاقت بھی بڑھتی جائے گی لیکن لہٰذا ہم نے اس کو تقریباً پینتالیس سے پچاس وولٹیج دینے ہیں تو اس کے لیے ہم کو سنتالیس کے کا جو فیڈبیک ہے وہ بہت چیز دبردست رہے گا اور میچنگ رہے گا اسلام علیکم ویورز میں ہوں مبین اور آپ دیکھ رہے ہیں مبین ٹھیک سٹر ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک سٹیڈیو بورڈ ہے ٹھیک ہے جو کہ پچیس جیرو پچیس وولٹیج ہے ٹھیک ہے تو اس کو پینتالیس جیرو پینتالیس کیس طریقے سے اپگریڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ڈرائی آگرام کیا ہے بنانے کا اسی ویڈیو کے آپ کو اندر کئی نہ کئی میں آپ کو سکرین چھوٹ شو کروا دوں گا آپ اس کا ڈرائی آ پینتالیس کیس طریقے سے کرنے کون سی ویلیو کی کون سی ریڈ سینس لگانی ہے ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے آپ نے اس کو بنانے ٹھیک ہے تو یہ جلدی سے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لو تاکہ اس طرح کے مزید اچھ اچھی ویڈیو کا نوٹیس پیشن آپ کی موائل سکرین کے اوپر آتا رہا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک بورڈ ہے ٹھیک ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے کون سی ویلیو کی کہاں ریڈ شینس لگانی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس ون کی ایک پیس پڑا ہویا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ون کی لگانا ہے کدھر لگانا ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ جہاں ون کی لکھا ہوئے آپ نے وہاں لگا دینا ٹھیک ہے تو یہ میں نے ون کے لگا دیا یہاں پہ اور اس کے بعد آپ نے ون کے ادھر جو ہمارا کیپسٹر گرون ہوتا ہے ایک سو پچاس وم کے ساتھ ایک سو پچاس وم کی جگہ کے اوپر بھی آپ نے ایک سو پچاس وم کی جگہ کے اوپر بھی آپ نے ون کے ہی لگا دینی ہے ٹھیک ہے تو ادھر بھی میں ون کے ہی لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ چل جائے اور ادھر لکھا ہوئے چار ہزار سات ڈائی وولٹ آپ نے ادھر چوبیس وولٹیج کے زینر لگانے ہیں ون وارٹ میں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ٹرانسسٹروں کو جو ہے وولٹیج پراپر طریقے سے ملیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے چوبیس وولٹیج کے ون وارٹ کے زینر لگا دیئے ہیں تاکہ ہمارا کرنٹ جو ہے ایکوریٹ ہی رہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ دیکھیں یہ زینر میں نے لگا دیئے ہیں اب آپ نے جسٹ کرنا کیا ہے کہ ادھر لکھیں تین شریعت تین کے یہ لکھا ہوگا ہے ادھر آپ نے دس کے لگانے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ہم اس کو پچپن وولٹ بھی دے دیں گے تو ہمارا ایمپلیفائر ہے خراب ہونے والا نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ تین شریعت تین کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے دس کے ٹھیک ہے دس کے جو میرے پاس ون پرسنٹ نہیں تھی تو ایک بار یہی لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ لگ جائے تو یہ ادھر بھی آپ نے ایسے ہی دس کے لگا دی رہی ہیں ٹھیک ہے اس سے ہمارے ساؤنٹ کی قوالٹی جو ہے وہ بہت ہی شاندار ہو جائے گی تو یہ دس کے کی اوپر آپ نے دس کے ہی لگا دینا ہے ٹھیک ہے دس کے کی رسنٹ سے جو ہے اس کے اندر سب سے زیادہ لگنے والی ہیں تو یہ میرے پاس ون پرسنٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میرے پاس موجود نہیں تھی تو میں نے یہ لگا دیئے ٹھیک ہے تو ادھر دس کے لگا دیئے اب ادھر بھی دس کے جو لکھا ہوا ہے ہمارے ٹرانسسٹروں کو جو ہے جا رہا ہے ایمیٹر جا رہا ہے اس سے بھی آپ نے دس کے ہی لگا دینا ہے تو یہ ہمارے ٹرانسسٹر جو ہے ایمیٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو چکی ہے اب آپ نے جسٹ کرنا کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ سنتالیس کے ہے جہاں ہماری انپورٹ آتی ہے وہاں سے ہمارا یہ جو ہے گراؤنڈ ہو رہا ہے تو آپ نے ادھر سنتالیس کے ہی لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس سنتالیس کے کی ریٹسنسے ہیں ٹھیک ہے یہ میں لگا دیتا ہوں تو آپ نے ادھر سنتالیس کے ہی لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو ادھر بھی میں سنتالیس کے لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ جو ہمارا سپیکر کا فیڈ بیک ہے یہاں لگا ہوا ہے یہ بائس کے تو آپ نے ادھر بھی سنتالیس کے ہی لگا دینا ہے فیڈ بیک یہ آپ فیڈبیک کی جو ریٹسنٹس ہوتی ہے اس کو آپ جتنا بڑھاتے جاؤ گے تو آپ کی آواز کی کالٹی میں بھی فرق آتا جائے گا اور طاقت بھی بڑھتی جائے گی لیکن لہٰذا ہم نے اس کو تقریباً 45 سے 50 والٹیج دینا ہے تو اس کے لیے ہم کو 47 کے کا جو فیڈبیک ہے وہ بہت ہی دبردست رہے گا اور میچنگ رہے گا اور اس کے بعد آپ نے یہ جو 2.2 کی لکھا ہوئے آپ کو دکھائی دے رہا ہے شاید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں 2.2 کی لکھا ہوئے ادھر آپ نے 2.2 کے ہی لگا دینا ہے اس کو آپ نے چینجنگ نہیں کرنا ادھر آپ نے 2.2 کے ہی لگا دینا ہے اور اس کے بعد یہ ای نو سو چالیس سی بیس تیتر ای نو سو چالیس سی بیس تیتر کی بیس اور کولیکٹر کے اوپر آپ نے جو پی ایف لگانا ہے ایک سو ایک کا نہیں آپ نے چار سو اکتر کا پی ایف لگانا ہے جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں چار سو اکتر کا آپ نے پی ایف لگانا ہے اس سے جو ہمارے آواز کی کوالٹی میں بھی فرق آتا ہے اور اس کی کرنٹ میں فیلٹریشن بھی زبردست ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنے پی ایف چاروں کے چاروں لگا دی رہے ہیں کلیکٹر پہ اور بیس کے اوپر ٹھیک ہے ایمیٹر پہ نہیں لگانے ہیں آپ نے ٹھیک ہے تو یہ میں لگا دیتا ہوں ادھر اور اس کا جو ڈائیگرام ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو کئی نہ کئی شو کروا دوں گا اور اس کے بعد یہ جو لکھا ہوا ہے سینٹالیس پی ایف سی بیس سی ایفتر کے کلیکٹر اور بیس کے اوپر ادھر آپ نے پی ایف چھوٹا لگانا ہے کیونکہ ہمارے ادھر سے سگنل بنتا ہے تو ادھر آسینٹالیس کا لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے ایک سو ایک کا پی ایف لگا دینا ہے ادھر بھی آپ نے اسی طرح لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو اور اس کے بعد یہ جو سینٹالیس کے ہے ہمارا ادھر گراؤنڈ ہے اور ہمارا سگنل ہے اس کے پیرلل میں آپ نے ایک سو ایک کا پی ایف لگا دینا ہے اس سے بڑا بھی لگا سکتے ہو لیکن ایک سو ایک کا جو ہے تقریباً بیسٹ ہے اس سے جو ہمارے آواز کے شور ہے وہ نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے لگا دی ہے اس کو اور اب جسٹ کرنا کیا ہے آپ نے اس کو اے دس پندرہ جو ہے وہ اوریجنل والے لگانے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں اوریجنل والے جیانیون اے دس پندرہ لگا رہا ہوں شاید آپ کو دکھائی دے رہے ہوں ٹیمری کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اے دس پندرہ اپنے اوریجنل والے لگانے ہیں تاکہ یہ جو ہمارے پورے بورڈ کی چاند ہیں یہ اے دس پندرہ ہی ہیں تو یہ میں جلدی سے لگا لیتا ہوں ادھر سے بھی ٹھیک ہے اے دس پندرہ لگا دینے کے بعد آپ نے جسٹ کرنا کیا ہے کہ یہ جو اوپر دس ہم لکھا ہو گا ہے یہ ہمارے سی بیس تیتر کو کولیکٹر جا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دس ہم نہیں لگانی ادھر تو آپ نے اس کو یہاں پہ سیدھا جمبر ڈال دینا ہے تو ابھی میں اس کو جمبر ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ نے جمبر ڈال دینا ہے ایک یہ جمبر ڈال دینا ہے اور ایک آپ نے یہ ساتھ بڑا دس سم کا جو ریٹسنس ہے ادھر بھی آپ نے جمبر ڈال دینا ہے تو آپ نے کولیکٹر جو ہے اس کو پورا دینا ہے کم نہیں دینا ٹھیک ہے تو اس سے ہمارے ساؤنڈ کی کوالٹی بھی زیادہ ہوگی اور پنچ بھی بہت زیادہ ہوگا ٹھیک ہے اب بات آتی ہے ان ریکٹی فائروں کی ٹھیک ہے تو ریکٹی فائر جو ہے آپ نے چارہزار ساتھ لگانے ہیں ٹھیک ہے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو دس ہم لکھا ہوگا ہے ادھر آپ نے دس ہم نہیں لگانی ادھر آپ نے پندرہ ہم کی دو وارڈ میں ریٹسنس لگانی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی میں لگا دیتا ہوں اسی طرح آپ نے ادھر بھی لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے لگا دیا ہے اب آپ نے جسٹ کرنا کیا ہے کہ یہ دیکھیں پانچ سو ساٹھ ہم کی جگہ آپ نے دو سو بیس ہم دو وارڈ میں لگانی ہے تو یہ بھی میں جلدی سے لگا دیتا ہوں یہ ہمارا ڈی تین سو تیرہ والا پروفیشنل سرکٹ بن چکا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو سارا بتایا ہے جسی طریقے سے میں نے آپ کو یہ سارا بتایا ہے اسی طریقے سے ہمارا یہ سرکٹ پروفیشنل ہو چکا ہے چاہے اب آپ اس کے اوپر پندرہ پندرہ انچی کے سپیکر لگا دیں ٹھیک ہے تو ادھر بھی میں دو سو بیس ہم لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب جسٹ ہمارے ٹرانسسٹر رہے گئے ہیں ٹرانسسٹر آپ نے کون سے لگانے ہے اور کہاں لگانے ہے اور کیسے کیسے لگانے ہیں میں آپ کو پورا بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس اے چھے سو چودہ ہے ٹھیک ہے اے چھے سو چودہ آپ نے لگا دینا ہے ادھر اے نو سو چالیس کے اوپر لگا دینے کے بعد آپ نے ادھر بھی ایسے ہی لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور جو باقی دو چار ٹرانسسٹر ہیں ہمارے یہ اپنے سی بیس تیتر ہی لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس کا پیر جو ہے اے نو سو چالیس ہے لیکن وہ میرے پاس آویلیبل نہیں تھا فیلال یہ بھی چل جاتا ہے اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں اب یہ میں نے لگا دیئے ہیں اب جسٹ کرنا کیا ہے تو آپ نے اسی طرح سے اس کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی میں لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اب ایک بات اور ہمارے یہ جو کیپسٹر ہیں یہ کون سے لگانے ہیں ہم نے تو اب ہم ادھر جو ہے ٹرانسسٹر سارے لگ چکے ہیں اب ہم نے کیپسٹر لگانے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس پچاس وولٹ سنتالیس یا کے کیپسٹر ہیں تو یہ میں لگا دیتا ہوں ادھر ادھر آپ سنتالیس یا ایف کے ہی کیپسٹر لگا سکتے ہیں اگر زیادہ لگاؤ گے تو آپ کے جو ہے ساؤنٹ کی کوالٹی میں فرق آئے گا تو یہ دیکھیں یہ میں اس کو بھی لگا دیتا ہوں تو یہ چاروں کے چار ہمارے لگ گئے ہیں ٹھیک ہے اب ادھر جو کیپسٹر ہے ادھر آپ ون یا ایف بھی لگا سکتے ہیں چار شرے سات یا ایف بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی کیپسٹر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں لیکن ادھر کپسٹر مست ہے اپنے لگانا ہے ٹھیک ہے تو ادھر میں ابھی یہ کپسٹر لگا دیتا ہوں ون یا ایف ٹھیک ہے ون یا ایف بھی کپسٹر ادھر میں لگا دیتا ہوں تو ادھر میں نے ون یا ایف بھی کپسٹر لگا دیئے اب ہمارا جو سرکٹ ہے بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی کٹنگ کر کے اس کو جو ٹیسٹنگ کرنے کا طریقہ ہے انشاءالا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا ٹھیک ہے تو بھی پر زب آپ کو باتا لگیا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ سارے ایمپلی فائر سرکٹ کو کس طریقے سے آپ نے بنانا ہے تو آج کے لیے اتنے کافی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمیل بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات